سواباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشری میں الیکشن کمیشن ارکان کی تقروری کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور حکومت کے جانب سے مقرر کیے گا ارکان کی تقروری کا فیصلہ مسترد کیا گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمن سینٹ نے الیکشن کمیشن ارکان کی تقروری کے لیے حکومت اور اپوزیشن سے نئے نام مانگ لیے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی اور سپیکر قومی اسمبلی اصد قیصر نے وزیر آزم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خطوط بھیجوا دیے ہیں اپنے مراسلے میں چیئرمن اور سپیکر نے وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر سے دو ارکان کی تقروری کے لیے تین نام مانگ لیے وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے نام ملنے کے بعد پارلیمنی کمیٹی کو بھیجوائے جائیں گے ستمبر میں صدر مملکت عارف علوی نے الیکشن کمیشن کے دو ممران کی تقروری کی منظوری دی تھی جسے اپوزیشن نے مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس حوالے سے ان سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی گئی جبکہ چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رضا نے بھی نئے تقرور شدہ ممران سے حلف لینے سے معذرت کر لی تھی الیکشن کمیشن کے ممران کی تقروری کے خلاف لامباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست ظاہر کی گئی تھی جس میں چیف جسٹس لامباد ہائی کورٹ نے رماز دیا تھے کہ بادیوں نظر میں صدارتی آڈیننس غیر قانونی ہیں موسیقی